بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا وہ آفیس خالی کروایا گیا ہے یا جہنزے بالم نے بزاتے خود دفتر خالی کیا ہے یا کسی نے دھاوا بولا تھا یہ ساری باتیں آگے جال کے بتاؤں گا پھر اس کے ساتھ میں سمیر جدون کی سلطان اور سلطان گروپ آف کمپنیز کے مطلق بھی روشنی ڈالوں گا سمیر جدون ایک طرف دھاوا کر رہے ہیں کہ وہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز فارم ہاؤز کا کاروبار کرے گا لیکن دوسری جانب وہ سو سو ڈالر اب دوبارہ سے مارکیٹ سے اٹھانا شروع ہو چکا ہے اس کے اوپر بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو چارٹڈ اکاؤنٹ ہونے کے دعویدار نوید اختر ہے ان کے اوپر بات کریں گے کہ تین درجن سے زائد کمپلینٹس ہم نے آ چکے ہیں اور اب نیب میں درخاص دائر ہونے جا رہی ہے کیونکہ جو انویسٹرز ہیں ہمارا تو پہلے دن سے دعویٰ ہے کہ جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالج دیتی ہے ان کمپنیوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے آئیے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں سمارٹ گروپ آلریڈی اس کے وڈراول لیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن ناظرین سمارٹ گروپ میں جڑے جو نوصر باز ہیں جو بڑے نوصر باز ہیں جن میں سب سے پہلا نام آتا ہے ملک نوید کا پھر آتا ہے عمران کیانی کا پھر آتا ہے رانہ عمران کا عبداللطیف کا عزمہ خان کا ملک رزوان کا وہ ایک جالی ڈاکٹر ہے آمیر بشیر کا ناظم راجپوت کا دیگر اور بہت بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ جو سمارٹ گروپ کے ساتھ جھوڑے ہیں جو لوگوں کے ساتھ دوخہ فراڈ جل سازی کر رہے ہیں اچھا ناظرین ایک بات آپ کو بتائیں کہ دیکھیں جب بھی جو برسر اکدار حکومت آتی ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیتی ہے تو حکومت وہ اپنی کرسی سے بھی ہاتھ دو بیٹھتی ہے تو بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ ویلتھ گروز کے اوپر پروگرام کریں تو ویلتھ گروز آپ کو معلوم ہے کہ دو کرنل صاحبان کی ہیں اور ویلتھ گروز کے اوپر میں پروگرام کروں گا لیکن میں ہمیشہ اپنا ہوم وارک مکمل کرتا ہوں تاں کہ کل کلان اٹھ کے کوئی میرے خلاف کیس نہ کر دے آر ایڈی بہت سے کیسز کا سامنا میں نے کیا ہے لیکن الحمدللہ اپنا ہوم وارک مکمل ہوتا ہے اس کے بعد میں پروگرام کرتا ہوں اس کے بعد میں کسی بھی نو سر بغاز کے خلاف لبکشہ ہی کرتا ہوں جہاں تک بات ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے متعلق الحیات گروپ آف کمپنیز کا جو کل آفیس خالی ہوا ہے اس کی اثر صورتحار کچھ پکچر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کوئی خاتون تھی انویسٹر تھی اس نے الحیات گروپ آف کمپنیز میں انویسٹمنٹ کی تھی تو اس نے اپنے ملبوتے کے اوپر اپنے زور بازوں کے اوپر پولیس کی موجودگی میں وہ دفتر خالی کروایا یعنی کہ وہاں سے سامان لے کے گئی اس دفتر کا سامان چوری کرنے کے الزام میں یعنی کہ وہ دفتر ظاہری بات ہے ویڈیو منظر عام پر آ چکی تھی تو اس حوالے سے تھانم ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ دفتر خالی ہونے سے قبل ایک شخص کا وائس نوٹ وائرل ہوا وہ اپنے وائس نوٹ میں جس طرح بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ یہ دفتر خالی کروانے والے کون ہے سامان لے کر جانے والے کون ہے پہلے تو بات ہے ان کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں ہے لیکن ذرا یہ موصوف کی گفتگو سنے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں گروپ میں ڈسکشن اسے سے روک لی ہیں کہ پھر وہی شروع ہوگی بیعث دربعث شروع ہوگی برائے مربانی جس نے میسیج دینا ہے اپنا میسیج دے کوئی کسی دوسرے پر کمنٹس نہ کریں نمبر ون نمبر ٹو بھائی یہ جو اٹھانے آئے تھے میں ان سے خود کونٹیکٹ میں ہوں آج یہ میرا پیغام نوٹ کر لیں کہ یہ ریل انویسٹر تھے اور یہ آرمی پرسن تھے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ریل انویسٹر تھے اور بالکل یہ اپنے زورے بازو پر لے کے گئے ہیں وہاں سے سب کچھ ٹھیک ہے اب اس میں یہ فضول بحث ہے کرنا کہ نہیں جی وہ ریل انویسٹر نہیں تھے یہ انہوں نے خود اٹھوایا خود ایڈ آفز بند کروایا یہ وہ یہ آج پیغام نوٹ کر لیں کیونکہ میں نے ان سے خود بات کیا ہے اہرے غیرے کی نہیں میں کر رہا اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا اس نے یہ سنا یہاں پر افوائیں نہیں ہیں میں نے خود بات کیا ان سے پوری ڈیٹیل میں بات کیا ہے اور ان کا سب کچھ میں نے ہمارا پس میں ڈیٹا سب کچھ ایکسچینج ہو گیا اور میں سے ساری بات ہو گیا کہ انہوں نے کیوں یہ کیا ہے کیسے کیا ہے کس طرح کیا ہے اور ان کا آئندہ کا لاحی عمل کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے میرے پاس سب کچھ ہے میں کونٹیکٹ میں ہوں لہٰذا یہ باتیں چھوڑ دیں دوسرے کی ایک دوسرے پہ کھینچنا آگے پیچھے یہ کرنا چھوڑ دیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لے کے گئے ہیں جو لے کے گئے ہیں وہ انویسٹر ہیں یہ الہیات نے خود نہیں کروایا یہ کیونکہ میں ان کے ساتھ ٹھائچ ہوں یہ بات ہے نوٹ کر لیں یہی نکلے اس سے کوئی اونچنی چکلے تو پھر مجھے پکڑ لیجیگا بھائی یہ ایک انویسٹر نے کاروائی کر دیا ہے ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا پہل تو بات ہے کہ فورسز کے افسران کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا لیکن اس خاتون کو داد دینی چاہیے کہ تمام جو گروپوں کے تیس مرخان بیٹھے وہ گروپ گروپ کھیلتے رہے اس خاتون نے باریک وردات ڈال دیا اب وہاں پہ جب آفیس سے سمان لے کے جانے لگا تو وہاں پہ دفتر کا کوئی بھی ملازم موجود نہیں تھا سیچنڈے سنڈے آف ہوتی ہے اب اس کے اوپر ابھی تک جانزیب عالم کا ردعمل سامنے نہیں آیا لیکن ہمیں ایک سور سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جانزیب عالم کی لیگل ٹیم کی جانب سے تھانا ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ چوری کا مقدمہ درج کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ وہ چوری کا مقدمہ درج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جہاں تک سمیر خان جدون کی کمپنی کا تعلق ہے سلطان اینڈ سلطان گروپ آف کمپنیز یہ لوگ بھی اب انہوں نے پانچ سے سات مختلف آہ گروپ رکھے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ بیسک سے لے کے اور انہوں نے پلاتینیم تک ایک سو ڈالر سے لے کے پینتیس ہزار ڈالر تک آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اب جس کے پاس پینتیس ہزار ڈالر ہوگا وہ نوسر بازوں کی پاس کیوں جائے گا کہ سر یہ ہمارا پینتیس ہزار ڈالر لگائیں اور ہمیں رکم ڈبل کر کے دے سمیر خان جدون کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے تائر انصیر یہ دعویٰ کرتا ہے بابانگ دہل دعویٰ کرتا ہے اگر سمیر خان جدون کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے تو ہمیں بتا دے کہ کہاں پہ اس کا فیزیکل پروجیکٹ ہے کوئی زمین اس کے نام پر ہے ہمیں وہ بھی بتا دے تاکہ ہم بھی کسی کی حق میں پروگرام کر سکے لیکن سوال پھر وہیں پہ اٹھتا ہے اگر فیزیکل پروجیکٹ ہے تو یہ جو نیٹ ورکنگ کی جا رہی ہے یہ تو غیر قانونی ہے تو کس حیثیت میں آپ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں سمیر خان جدون اپنا موقع دے گا ہمیں اگاہ کرے گا تو ہم وہ بھی چلائیں گے جہاں تک سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی تعلق ہے ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایف آئی اے اسلام آجزون میں انکوائری شروع ہو چکی ہے اور وہ انکوائری سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کروائی گئی ہے اور وہاں پہ بازابطہ طور پر اب سمارٹ گروپ کے جو نو سرباز چارٹڈ اکاؤنٹ ہونے کے دعویدار نوید اختر ہیں ان کو آئندہ ایک ہفتے تک سمن موصول ہو جائے گا اس میں نوید اختر کا نام ہے جو ان کے عمران کیعنی ہیں ان کا نام ہے رانہ عمران کا نام ہے ملک نوید کا نام ہے عزمہ خان کا نام ہے عبداللطیف کا نام ہے نازم راجپوت کا نام ہے آمیر بشیر کا نام ہے ملک رزوان کا نام ہے دگر اور جتنے بھی کمیشن ایجنٹ جو سمارٹ گروپ میں جھڑے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کے نام سرے فیرست ہیں اور جہاں تک فیصل بینک کا جو اکاؤنٹ جس کا سراغ لگا ہے اس اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں وہ بھی آئندہ ایک سے دو روز میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فیصل بینک کا ایک اکاؤنٹ ہے اور نوید اختر کے اپنے نام پہ تین اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں ان اکاؤنٹ میں کتنے کتنے رقم ہے کیونکہ نوید اختر کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں تھا یہ پہلے جو وائس نوٹ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں میں ہسپٹلز میں سرجیکل ایکویمنٹ سپلائی کرتا ہوں تمام تمام چیزیں جھوٹ اور فراڈ ثابت ہوئی ہیں تین درجن سے زائد کمپلینٹ میرے پاس موجود ہیں میں ان کو تیار کر رہا ہوں نیب میں بھی درخواست دیں گے اور ایف آئی ہی کر رہا تھا لیکن وہ ان کوائری جو ہے وہ ٹھپ کر دی گئی ہے اس کی کیا وہ جو ہاتھ ہیں وہ طائر نصیر آپ کو بتائے گا کن بنیادوں کے اوپر نوید اختر کی جو ایک ان کوائری تھی وہ کیوں سردخانے کی نظر ہوئی ہے اس کی تمام تفصیلات ہم بتائیں گے لیکن خدا رہا ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کسی بھی کمپنی میں جو آپ کو تین سے پانچ سے سات سے اٹھارہ پرسنٹ تک منافع کا لالج دے جو آپ کو ٹورز کا لالج دے جو آپ کو گاڑیوں کا لالج دے ان میں آپ سرمایہ مت لگائیں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا الحیات نے ابھی ریسنڈلی سمجھے سکیم کیا ہے یا جہنزیب عالم اپنے ڈیفنس میں کچھ کہنا چاہیں گے میں نے کوشش کی جہنزیب عالم کا موقف جان سکو لیکن وہ کال مل نہیں رہی یا تو نمبر آف ہیں تو یا جہنزیب عالم صاحب نے میں ٹکٹ کٹایا اور رفوع چکر ہو چکے ہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ